بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا ہے اللہ تعالی سب کو اپنی حفظ و مان رکھے اور سب کے دسترخان وسیع رکھے آمین آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لئے مزے مزے کے چائنس منی بائٹس اس کے لئے انگریڈنز آپ کے سامنے ہیں تین میں نے بڑے سائز کے آلو لیے تھے اس کو میں نے بائل کر کے اس کو گریٹر کی مطلب سے گریٹ کر لیا آلو کو میں نے میشنی کیا اس کے بعد اس میں جائے گا گرم مسالہ میتھی کسوری میتھی لیے دو چمچ میں نے نمک کے لیے ہلڈی پاورڈر لیے گرم مسالہ لیے اس میں جائے گا چارٹ مسالہ سورک میچے ایک چمچ اور اس میں جائے گا کون فلار پانچ چمچ اور اس میں دو میرے جو کپ لیے ہیں اس سے میں نے اس کو میرے کیا تھا اور وہ دو کپ میرے تو چلیے پہلے میں دو کے لیے دو تیار کرتی ہوں اس میں میں شامل کروں گی اجوائن ایک چمچ اس کے بعد اس میں نمک جائے گا ایک چمچ اور ان سب کو چمچ کی مدد سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں گھی جائے گا تقریباً پانچ چمچ پانچ چمچ ڈالنے کے بعد اس کو بھی مکس کروں گی میسے ہاتھ کی مدد سے اب مکس کرنے کے بعد دیکھیں ایسے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری دو ہے جو وہ بہت سوفٹ سی بنے گی اور پانی میں اس میں شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دم سے پانی آپ نے اس میں نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے پانی شامل کرنا ہے اس میں جتنے ہمیں ضرورت ہو جس سے جو ہماری ڈو ہے وہ بلکل سوفٹ سے بن کر تیار ہو جائیں دیکھیں ڈو ہماری تیار ہے ایک گھنٹے کے لیے میں اسے ریسٹ دوں گی اور ساتھ ہی ہم آرلوں کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس میں میں شامل کروں گی چاڑ مسالہ ایک چمچ سروک میچیں کھوٹے ہوئی ایک چمچ گھرم مسالہ ایک چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ خصوری میتھی اس میں جائے گی ایک چمچ اور اس کے بعد کون فلار جائے گا تقریباً پانچ چمچ اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لوں گے پیڑے ہم نے بنا لیا ڈو ہماری تیار تھی تو پیڑے ہم نے بنا لیا بلکل سوفٹ سوفٹ سے تیار ہو چکے ہیں اب اس کو میں بیل لوں گی دیکھیں بلکل روٹی کی طرح آپ نے اس کو باریک کر لینا ترمیان میں آپ نے چھوٹے سائز کی کوئی پیادی رکھ لینی ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیوں رکھی ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے عالو تیار کیے تھے وہ اس کو اوپر لگائیں گے بلکل باریک سی تیگ ایسے پوری روٹی کے اوپر آپ نے اس کو پھیلا لینا تو چلے اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایسے ہی آپ نے اس کو پٹنگ کرتے جانا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لینے اس کے اتنے اچھے ماشاءاللہ سے بن کر تیار ہوں گے بچوں کو لنچ باکس میں دیں ویسے کھائیں انتہائیل عزیز بنیں گے کرنچی کرنچی سے اور پلیز آپ یہ لازمی کیا کیجئے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اتنی محنہ سے ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر آتے ہیں تو چلیے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو رول کرنا ایسے ہی آپ نے اس کو باہر سے شروع کرتے ہوئے اندر تک لے کے جانا ہے اس کو رول بناتے جانا ہے دیکھیں ماشی اللہ سے منی بائٹس ہمارے بن چکے ہیں اب میں اس کو فرائے کروں گی کڑاہی میں میں نے یہ ڈیو فرائے کروں گے ٹھیک ہے اس لئے گھی زیادہ جائے گا اس میں اور کڑاہی بھی ڈیو بھی ہوگی گھی ہمارا گھرم ہو چکا ہے اب میں ایک ایک کر کے سارے بائٹس کڑاہی میں ڈال دوں گے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ یہ لیں گے فرائے ہونے میں پھر ان کا گولڈن کلر آئے گا اچھے سے پکائیے گا تاکہ یہ اندر سے کچھے نہ رہ جائیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کا کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں بچے تو شوق سے کھائیں گے بچوں کو لازمی بنا کر دیجئے گا جو باہر کی گندی چیزیں کھاتے ہیں وہ گھر کی ساتھ سچری بنیوئی چیزیں کھائیں بنائیں کھائیں انجوائی کریں اور مجھے بتائیں کومنٹس میں کہ آپ کو میری آج کی ریسٹی کیسی لگ گیا اور یہ کیسے بنیا مینی بارڈس دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور میں ابھی آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ اندر سے کیسے آئیے دیکھیں ماشاءاللہ سے کیچپ کے ساتھ دہی کی چٹنی کے ساتھ انجوائی کریں اور چینل کو چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے ہرگز نہیں بھولنا دیکھیں اللہ حافظ